ابھی آپ کو اہم خبر دیتے ہیں جان لیکس کیس میں عہدے سے ہٹائے گئے پرویز رشید سیاسی منظر پر آگئے پرویز مشرف کی بدھو نے ہمارے خلاف سازش کی پرویز رشید کی جانب سے کہا گیا مشرف کو روکنے کے لیے اداروں نے ساتھ نہیں دیا پرویز رشید اسٹیبلشمنٹ کی سوچ نے سب کیا پی ٹی آئے مہرہ بنی پرویز رشید کی جانب سے کہا گیا پہلے وزیراعظم خاموشی سے گھر جاتے تھے اب ایسا نہیں ہوا اسی پر بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ عارف علی ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف صاحب کیا کہیں گے آپ کافی دیر سے منظر عام سے یہ غائب تھے ایک دم سے سیاسی منظر پر آئے ہیں اور ڈان لیکس کیس کے بعد اس طرح سیان اور بیانات دینا کیا سمجھتے ہیں آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ڈان لیکس کے ذمہ دار تھے جنہوں نے پاکستان کی اعتبار سے پاکستان کی پوزیشن کے اعتبار سے انڈیا کا ڈائلوگ آگے اور مستحقم کیا تھا جن لوگوں کی وجہ سے انڈیا نے جس دن ڈان لیکس کی اس دن انڈیا نے کہا جی ہم بھی یہی کہتے تھے اور یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس بات کو سرہا تھا تو جو لوگ دشمنوں کے ہاتھ میں کھیلتے رہے ہیں جن کے مو پر اب جندال کا نام نہیں آتا تھا وہ دوسروں پر عزام لگائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ اینٹی پاکستان کام تو یہ کرتے رہے ہیں مسلسل اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ نواز شریف گھر نہیں جائے گا تو نواز شریف کا معاملہ تو منی لانڈری کا ہے چوری کا ہے اقامے کے اعتبار سے مس دیکلیریشن کا ہے ان کو تو گھر جانا پڑے گا یہ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نواز شریف کی کھال بچانا چاہتے ہیں جو بچنے کا امکان نہیں ہے جتنے چور ہیں ان کو گھروں کو واپس جانا پڑے گا یہ احساب پاکستان کا عمل شروع ہوا ہے لیکن لیکن آری صاحب وہی کہتے ہیں کہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف مہرا بنی ہے اچھا تو آپ نے کیا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز نہیں دیکھی لوگوں نے اوپن کورٹ کے اندر یہ ایک پائی کا حساب نہیں دیکھتے یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ خریدے گئے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ نے خرید کر ان کو دیئے تھے جو جس انداز سے قطعی خطلے لے کر آئے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کیا تھا یہ تو ان کی تو منی لانڈرنگ اور ان کی کمیشن والی سیاست اور جس انداز سے پاکستان سے پیسہ لٹا گیا یہ اسٹیبلشمنٹ نے لوٹا تھا کیا جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا یہ اپنے الزامات کی کا ثبوت تھے اور توجیحات پیش کریں کہ کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا اس کا ایک جواب نہیں دے پاتے یعنی جو پندرہ سب یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے حکومت تو اب بھی نون لیگ کی ہی ہے اتنے سال گزار دیئے پوچھا جا رہا تھا کہ کھل کے بتائیں سازش کون کر رہا ہے تب نہیں بولے اب کرنا کیا چاہ رہی ہے نون لیگ یہ نون لیگ پھر یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ نواز شریف آپ کو گھر بیز دیا گیا ہے نواز شریف نون لیگ کو پاکستان مسلم لیگ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ کے سپورٹرز اور ووٹرز کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ اس کو ایک خاندانی لیڈرشپ بنا کر رکھ لیا جائے اگر وہ نہیں ہے تو ان کی بیگم محترمہ ہے اگر وہ نہیں ہے تو ان کی بیٹی ہے اگر وہ نہیں ہے تو شاہباز شریف ہے تو یہ تو بادشاہتوں کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں لوگ یہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہاں اس خاندان کے علاوہ نہ کسی کے گھوپڑی ہے نہ کسی کی کوئی سوچ ہے نہ کسی کوئی قیادت چل سکتی ہے تو یہ اس کو سیلویج کر رہے ہیں صرف شریف کا نواز شریف اور شریف خاندان عریف علیہ وسلم بہت ساتھ موجود رہی گا شیخ رشید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کہے ہیں ان کو بھی ہم شاملے گفتگو کریں گے شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کسے بچایا انہوں نے دیکھیں جی یہ وہ سیاسی ملدے ہیں جو کفن پھاڑ کے بولتے ہیں اور یہ چار پانچ لوگ عبد شیر علی یہ خواجہ سعاد اور رانہ صلی اللہ اور پلال یہ بددوائے لوگ ہیں اور ان کی نہ سیاسی سوچ ہے نہ قد قات ہے یہ کانسلر بننے کے قابل نہیں ہے اور انہوں نے پہلے مروائے وقیلوں سمیت نواز شریف کو اب یہ پیش نہیں ہو رہے ہیں یہ لڑائی کرنے جا رہے ہیں یہ سسٹم کے لیے خطرہ ہو گئے ہیں ملک کو بچانا ہے تو ملک اکسیجن ٹینڈ پہ نہیں چل سکتا اور یہ جو چورن بیچ رہے ہیں مال انہوں نے سمیٹا ہے اب ان کے پاس نیپ کو جواب دینے کے لیے کچھ ہے نہیں ڈان لیکس جتنی برے طریقے سے ڈان لیکس کے خلاف ریاکشن تھا اور جتنی سمجھداری سے فوج نے اس کو ہینڈل کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ادارے ہی تھے جو ہینڈل کر گئے ورنہ یہ تو اسی وقت اپنی قبر کھوڑ چکے تھے سب کیے کہا ہے تو پانی نے پھیر ہے دوبارہ سیپروی صاحب جو بیان انہیں اب دیا ہے آپ یہ سمجھنے کی میری گزارش ہے کہ یہ لڑائی لڑنے جا رہے ہیں یہ کرائے کے ٹٹو ہیں ان کی کوئی سیاسی پوزیشن نہیں ہے یہ جو نوال شریف کے مو سے گرتا ہے وہ کھاتے ہیں اس کے نام کی سیاست کرتے ہیں اب چوہدری مسار کو بھی اس نے رکھڑا دیا ہے ایلٹی میٹ بھی اس کی پارٹی کی فرکشن بہت جل سامنے آئے گی اور یہ نہیں چاہتے کہ کوٹوں سے ان کو سزا ہو اور یہ کوٹوں سے ڈکلیئر ہوں کہ یہ کرپ تھے ڈسانس تھے یہ چاہتے ہیں کہ یہی سمجھو کہ جمہوریت کے ساتھ ان کی عزت جو ہے خراب کر دی انہی پانچ ججوں کے بعد صرف دوائی لینے گئے ہیں جنہی پانچ ججوں کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پانچ جج کون ہوتے ہیں نکالنے والے ان کا دماغی یہ اوس درجے کے لوگ ہیں ان کی قیصت کا بھی ایک نفسیاتی مریض کا عالم ہے تو ان کو ایک میں آپ نفسیاتی مریض کے عالم میں لیے جائے یہ ایک مچور ذمہ دار سینسیبل اور وینری پولیٹیشن نہیں ہیں یہ قرائے کے لوگ ہیں اور اپنا قرائے پورا کر رہے ہیں تینکیو ٹھیک ہے شکرشی صاحب موجود تھے آئیر ایف الوی صاحب آپ نے بھی موجود دیا بہت شکریہ آپ کا